موسیقی 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 تمام انگریڈینٹس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں رسپی کارڈ سے بھی مل جائیں گی اور ساتھ ہی ڈسکرپشن باکس میں بھی میں دوں گی اور ساتھ سیف میں آپ کو گائیڈ بھی کر رہی ہوں صرف کچھ ہی ارضاں ہیں ایک لیٹر دودھ لینا ہے دودھ اس میں سے ایک کپ نکال لینا ہے ایک لیٹر یہ کچھا دودھ ہے کچھے دودھ کو میں نے فریز کیا ہوا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو اس کے اندر میں نے ادھا کپ میدہ ڈال دیا یہ تقریباً چھے کھانے کے چمچ میدہ ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ چمچ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے بعد میں نے یہ ایک کپ دو سو گرام کے قریب یہ خوشک دودھ ہے فول فیٹ دودھ ہے کمیل ملک ہے ایوری ڈے نہیں ہے یہ بھی میں نے ڈال کے اس کے اندر اچھے سے پھینٹ لینا ہے جب دودھ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر میں چار کےک رست اس کے اندر ڈال دوں گی اور انہیں بھی ہینڈ بیٹر کی مدد سے میں اچھے سے اس میں مکس کر لوں گی تھنڈے دودھ میں بھی یہ بہت سانی مکس ہو جاتے ہیں تقریباً آٹھ چمچ چینی لوں گی میں اس کو میں نے کرملائز کرنا ہے پین لیں گے اور پین کے اندر ہم نے چینی کو ڈالا ہلکی آنچ کر دیں گے نیچے سے اور سپیچولا کی مدد سے آپ اس میں اس کو ہلاتے رہیں گے یہ نیچے سے چپکنی نہیں چاہیے نہیں تو پھر یہ کڑوی ہو جاتی ہے یہ کرمل ہم بنا رہے ہیں کنف آئس کریم کو کلر دینے کے لیے جب یہ کرملائز ہو جائے گی تو پھر جو میں نے دودھ بکایا تھا کچھا دودھ وہ اس کے اندر ڈالا اس میں ایک چائے کا چمچ میں نے سبز الائچی پاورڈر ڈالا ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں آئس کریم ایسن ڈالا اور جو مکسٹر بنا کے رکھا تھا کیک رس ڈرائی ملک اور میدے والا وہ سارا اس کے اندر ڈال کے اب اس کو ہلکی آنچ پر پکاتے رہیں گے شروع میں بے شک آپ آنچ تیز رکھئے گا جیسے جیسے اس میں عبال آنے لگے تو پھر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ باہر گرنے کا خطش ہوتا ہے اس لیے آپ نے آپ آنچ دھمی کر دینی ہے اور اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر پکاتے رہنا اور اس میں چمچ تھوڑے تھوڑے وقفے سے چلاتے رہنا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ جو اوپر بلائی آ رہی ہے یہ اچھے سے بیچ میں مکس ہوگی اور جو کلفی کی ایک سپیشیلٹی ہوتی ہے اس میں دانہ آتا ہے بلائی کا وہ اس طرح بن جائے گا کلفہ آئس کریم اور کلفیوں ان دونوں کا میتھرڈ سیم ہی ہوتا ہے اور پھر کلفہ آئس کریم سے ہی فالودہ بھی تیار ہوتا ہے سو ہم یہ آل ان ون ریسپی ایک ہی ویڈیو میں کور کریں گے اب آپ دیکھیں کہ دودھ گڑا ہوتا جا رہا ہے اس کا کلر بھی اور دارک ہوتا جا رہا ہے تقریباً بیچ سے پچیس منٹ لگیں گے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کا بس آپ نے اس کو پکاتے رہنا ہے تھوڑی دیر جب یہ بلکل تھک سا مکسچر بن جائے گا بلکل کریم کی طرح لگے گا جسنا بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں سپیشلہ کی اوپر ایسے جب میں نے انگلی پھیری ہے تو وہ بلکل بیچ میں سے سپیس آگی تھی ہٹ گیا تھا مکسچر تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ تیار ہے بس اب آپ اسے اتار کے تھنڈا ہونے کے لئے رکھتے جب یہ بہترین سا اچھا سا تھنڈا ہو جائے گا روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا پھر ہم اس پر ڈالیں گے اسے میٹھا کرنے کے لئے آئسنگ شوگر جو کیرمل ہم نے بنائی تھی اسے صرف ہم نے اسے کلر دیا تھا چینی سے ہم اس کے اندر میٹھا سکری کریں گے لیکن یاد رکھے کہ آپ نے تھنڈے مکسر میں چینی ڈال لی ہے نہیں تو پھر یہ پانی چھوڑ جائے گا یہ میں آپ کو کھانے کا چمچ دکھا رہی ہوں یہ تقریباً آٹھ چمچ سے دو سو گرام کے قریب ایک کپ بنتا ہے آپ نے آٹھ کھانے کا چمچ پہلے ڈالے میں نے چیک کیا کہ کیا میٹھا پورا ہے مجھے لگا کہ نہیں میٹھا کام ہے کیونکہ ابھی جب یہ جمیں گا تو پھر یہ ہلکا میٹھا ہے اس میں زیادہ اچھا نہیں لگتا سو پھر میں نے ایک کپ اور اس کے اندر ڈالا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے چمچ سے آپ ڈال کے دکھا رہی ہوں اس چمچ سے میں نے آٹھ چمچ ٹوٹل یہ آئسنگ شوگر کے ڈالے ہیں اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے بلکل اس میں کوئی لمس نہیں ہونا چاہیے اور اب یہ تیار ہے اب یہ کلفی کا سانچا اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر ایک اور طریقہ بھی بتاتی ہوں پھر ڈیر سو روپے کے سانچے بزار سے بہت سانی مل جاتے ہیں بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ خرید لیں اور پھر بچوں کو بنا کر دیتی رہیں سب سے پہلے میں نے اس پر کلفیاں بھری ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کلفا آئس کریم کس طرح سے جمعی ہے بزار سے ڈسپوزیبل باکس ملتے ہیں پلاسٹک کے وہ بہت ہی بیسٹ رہتے ہیں آئس کریم کو جمعنے کے لیے تو آپ یہ ایک دفعہ کٹھے ہی خرید لیں اور پھر ان کو آپ اس طرح سے استعمال کرتے رہیں یہ دو لیٹر کا بڑا کنٹینر ہے جس کے اندر میں نے یہ فل کلفا بھر دیا ہے بھرنے کے بعد میں اس کے اوپر بادام اور پستے سے گارنشنگ کی ہے اور پھر اس کے اوپر میں نے شیٹ رکھی ہے اور ہلکا سا ہاتھ سے پریس کروں گی تاکہ شیٹ اس کے اوپر اچھے سے لگ جائے اور پھر میں نے اس کو ائر ٹائٹ کر دیا ہے اس کا اوپر کور کر کے اس کو اب جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا یہ ایک چمچ لیا ہے میں نے ڈسپوزیبل گلاس لیا ہے المونیوں فائل میں نے چمچ کے اندر سے گزار کے ایک سراخ کنا لیا جو کلفی بچی تھی وہ میں نے اس کے اندر ڈال کے درمیان میں میں نے المونیوں فائل رکھا ہے اور چمچ رکھا ہے اور دیکھیں اس کے اوپر بھی شیٹ لگا کے یہ دیکھیں یہ بھی بہترین سی کلفی بن جائے گی نیکس ڈے اس کو نکالیں یہ آپ کو سوئیاں دکھا رہی ہوں سوئیاں یہ رنگ برنگی سوئیاں بڑے رام سے مارکیٹ میں ملتی ہیں اس کو آپ نے اوبال لیں اوبال لیں کے بعد آپ نے اس پر تھنڈا پانی ڈال دینا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر تخ ملنگا ڈالتا ہے تو تخ ملنگا بھی بھگو کے رکھ دیں یہاں پہ آپ دکھا رہی ہوں جلدی جلدی سب کھرواں کے ڈیفرنٹ کپ تھے ڈیفرنٹ گلاس تھیں اپنی مرضی کے مطابق مجھ سے فالودہ بنواتے جا رہے تھے یہ میں آپ کو اپنا کپ دکھا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے تخ ملنگا ڈالا اوپر سوئیاں ڈالی پھر روح افزار ڈالا پھر پلفائی سکریم ڈالی پھر تھوڑی سی سوئیاں ڈالی ہیں پھر تھوڑا سا اور اوپر روح افزار ڈالا ہے پھر اوپر پلفائی سکریم ڈالی اور تھوڑا سی پسٹا بادام سے اس کی گارنیشنگ کی ہے یہ دیکھیں کلفی نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی بہترین ٹوٹل سات کلفیاں تیار ہوگی تھی بکچوں نے بہت ہی شوق سے کھائی تھی اس کو ضرور بنائیے گا اور ضرور پرائے کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ آپ کے لیے ایک فریٹ ریسپی ہے اوپر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا شیئر کر دیں تھیکس فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ